چاند کی روت کو غیر متنازق کس طرح بنایا جا سکتا ہے اور کیا اس جدید دور میں نمازوں کے اوقات کی طرح چاند دیکھنے کے لیے سائنسی طریقے اختیار کرنا شرعی طور پر درست ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ نورانی صاحب بہت شکریہ اکاروی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کی آج لیکن میں سب سے پہلے میں آپ سے یہی شروع کروں گی کیونکہ ہر بار یہی ہوتا ہے کہ اختلافہ جڑ پکڑ جاتے ہیں جب ہمارے پاس نماز کے اوقات رقم ہیں جب ہمارے پاس پورے پورے شیڈیول آ جاتے ہیں مہینہ بھر کے کہ کس وقت آپ افطار کریں گے کس وقت آپ سیری ختم کریں گے تو اس وقت میں ایسے وقت میں پہلے روزے پر اتنا اصطلاف کیوں بہت شکریہ آپ نے یاد کیا آپ نے جس بات کا ذکر کیا ہے اس حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ نماز کے اوقات اور چاند کی روئیت تو الگ باتے ہیں آپ جس کو انگلیس میں جوگرافی اور عربی اردو میں جوگرافیا کہتے ہیں ایک یہ علم ہے جس طرح ابھی آپ نے زدر کیا کہ البیرونی نے ناپ دی تھی اسی طرح ایک علم اختلاف مطالع مطلع کی جمع اختلاف اس کا جو ہوتا ہے اس کی جمع مطالع کر کے یہ بھی ایک علم تھا جو بقائدہ مطالعس میں پڑھایا جاتا تھا بتایا جاتا تھا زمین کی سمتیں سمت کے علاوہ خطے سوا اس سے کونسا ملک کس طرف کس تگری میں واقع ہے یہ پوری ایک تفصیل ہے جو بقائدہ کوئی بھی آلنگ بنتا ہے تو اس کو معلوم ہوتی ہے تاکہ وہ رویت اسی طرح ریاضی ہے جراست کے مسائل ہیں تو یہ ایک مدرسے میں تمام علوم ہوتے تھے اب ہمارے ہاں شعبے الگ کر دیئے گئے جہاں تک ایک علاقے میں نماز کے اوقات کا سوال ہے وہ ایک الگ بات ہے اب واضح طور پر قرآن میں بھی چاند کا ذکر ہے اور حدیث شریف میں بھی ذکر ہے کیونکہ زمین گول ہے سب جگہ یقصہ مثال کے طور پر اس وقت آپ لاؤس انجلس میں دیکھیں تو کوئی اور ٹائم ہے بارہ گھنٹے کا فرق ہے تو یہ یقصہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور دین میں ہم جتنی باتیں دیکھیں گے سائنس ان کی مطابقت کرتی نظر آئے گی اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ بنا میں علماء یہ میرا لفظ ذہن میں رہے کہ علماء کے نام پر لڑوانے کے لیے اور ملت کو علچانے کے لیے کچھ لوگوں نے اپنا بازار گرم رکھا یہ ہر دور میں ایک علماء حق ہوتے ہیں ایک علماء سو ہوتے ہیں سو کے معنی برے ہیں تو سب سے بہتر طبطہ حدیث کے مطابق بھی علماء کا ہے اور سب سے برا طبطہ بھی علماء کا ہے یہ اگر صحیح رہیں تو ملت کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں یہ اگر بگڑ جائیں تو یہ ملت کو بگار بھی دیتے ہیں وہ ایک کہاوت ہے عربی میں کہ اگر قوہ کسی قوم کا لیڈر بن جائے تو ان کو ہلاکت پہ ہی راستے سکھائے گا اذا کانال غراب اس میں بقائدہ تفصیل ہے تو یہ مثالیں آپ کو پوری تاریخ میں ملیں گی یہ اختلاف کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اب روزہ رکھنے کی بات ہے تو ایک آدمی کی شہادت بھی کافی ہے لیکن روزہ چھوڑنے کی بات ہے تو لازمی بات ہے ایک اہم فریضہ کیونکہ کوئی ایک شخص پوری امت کا وبال اپنے اوپر نہیں لے گا جب حدیث شریف میں جو صحاہ میں موجود ہے بخاری بیگر کتابوں میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور روزہ چھوڑو یعنی عید کرو چاند دیکھ کر تو رؤیت شرط ہے لیکن اوکاری صاحب جو چند لوگ ہیں پاکستان میں مقیم ہیں چاہے وہ وزیرستان کے علاقے سے ہوں یا دور دراز کے علاقوں سے ہوں آج انہوں نے اپنا پہلا روزہ رکھا ہے تو کیا مطلب اگر سعودی عربیہ کے حساب سے رکھا ہے یا اپنی کوئی منطق ہے اس پر رکھا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں گئے شرعی ہے میں دیکھیں کسی چیز کو اہمانے پر ہی یا اصولوں پر دیکھا جاتا ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فارمولا ہوتا ہے آپ کے ہاں پورا ایک لوجک ہے ایک طریقہ ہے تو وہ لوگ انہوں نے بغیر روئیت کے رکھا تو وہ ان کا صرف بھوکا رہنا ہوگا وہ رمضان کا روزہ نہیں ہوگا اگر انہوں نے روئیت کے ساتھ رکھا ہے تو اختلاف مطالع جب میں نے پہلے کہا کہ مطلع جو ہے پاکستان کا مختلف ہے ہو سکتا ہے وزیرستان کی پتی جو ہو اس کو اگر آپ جا کر دیکھیں وہ اگر اس میں اختلاف ہے تو روئیت ممکن ہے لیکن بغیر دیکھے روئیت کے معنی دیکھنا بغیر دیکھے رکھا ہے تو اس کا کوئی حکم نہیں یعنی کوئی شہادت شرعی تحقیق کے ساتھ تنقیق تنقیق کہتے ہیں اس کو بالکل ساب کر کے چھان کر یعنی اچھی طرح تسلی کر کے وہ اگر واقع ہوئی ہے تو وہ روزہ کہلائے گا اب ابھی شریف میں ہے کہ اگر بادل ہوں کیونکہ بادل کا لفظ آیا کہ بادل ہوں یعنی جس کو ہم عبرالود فادسی میں کہتے ہیں عبر فادسی میں بادل کو کہتے ہیں اس سے بھرا ہوا ہو آسمان تو مطلع کے معنی پیشانی آسمان کی پیشانی پر بادل ہیں تو حکم ہے کہ تیس شابان پورا کرو یعنی شابان کا تیسوہ دن پورا کرو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آتا سے قیامت تک کے حالات جانتے تھے ان کو اللہ تعالی نے علم دیا تھا تو قانون ملے گا قرآن اور حدیث سے میں یا کوئی عالم اپنی طرف سے کچھ اس میں نہیں کر سکتا حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے بھی نہیں دے سکتے تو اصل مسئلہ ہے سمجھنے کا ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت کو سمجھایا جائے کہ یہ رویت ہے کیا اس کے قوانین کیا ہیں اس کے اصول کیا ہیں وہ بتائے نہیں جاتے جھڑے پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لڑتے ہیں اور ان مولویوں کا کام بھی لڑانا ہے ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریہ علامہ کوکب نورانی اکاروی صاحب نے ہمیں جوائن کیا